موسیقی ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دیشمنٹ پر پلک پڑھا پاکستان کی پوری قوم نارے تکبیر لگاتی ہے اس رکھوں تب نکالیا ہندوستان نے چھ ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے سال لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم گیارہ بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کی ہے دیکھئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقلیل پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے طریق سیالکورٹ کی اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان بس ٹوٹلی کھٹ بائی سرپرائز آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیسٹ کی لڑائی کا یہ واقعہ چھ ستمبر کو کیوں ہم اٹھتے رومانٹک طریقے سے تنی قطرہ تھی سیالکورٹ سیکٹر پہ دلکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی ہیں اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپے لگی ہوئی تھی اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکورٹ سیکٹر پہ ہماری پیادہ فوج کے مرچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شریف تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے کونیشنز بھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سی اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تشارکورٹ سیکٹ شہر کا ایک پورا سیکٹ دشمن قبلہ کر لے تھا اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہو تین منٹ کے بعد وائرلس پہ جو آگے ہماری موٹ چیز تھے وہاں سے نارے تقبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اٹنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئے ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں جزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے علق نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخبار مزمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب پیسٹ کی لڑائی شروع ہوئے ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمایا اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحابِ بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لجا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی میں لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نہ سیکھئے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پہ محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاکستان زمین کے اقوازت کے لیے تو اللہ کی قائدہ مصر آئی گئے پینسٹ سب سے کچھ صورت میں سالہ مارے گئے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہو گا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف تین میل چار میل دور رہ گیا بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو وہ لہور تمہارے قبضے میں نظامت شرید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روپنے کے لیے اس کیفیت میں لہور تقریباً چودہ میل دور تھا تو وائرلیس میں جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تین یا چار میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور چودہ میل اس وقت اس آفسر نے ہمارا وہ زخم لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز 14.2 بلڈی مائلز کا لہور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب چودہ پہنچنا شروع ہوئے سی ایمیچ میں انہوں نے لکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لئے نرسس تھی تو شہدہ کو انہوں نے نرسس کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک تفتہ کے بعد ان کو برگل کے لئے لگائے جائے گا تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیروں دلیروں سینوں پہ گولیاں کھانا پیچھے تمہاری بینیں تمہیں وصول کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیر پشت پہ گولی کھا کر آئے یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں کہ ہمیں دفن کرنے کے لئے پیچھے ہماری بینیں کھڑی ہیں اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھڑی ہیں یہ وہ باتیں ہی انتوں کے اندر ہوئیں باتیں ہر ٹیکس بکس میں لکھے جاتی ہیں کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں گفن ہے ایسے بھی موقع آگئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے تکھانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ برہراز تکھانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالکورٹ میں لڑی گئے باقاعدہ ایک آرٹلری آفسر نے کمانڈ دی کہ ایچی انلوڈ این ایپی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسیف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسن شل لوڈ کرو کیونکہ اب دو پر ٹینک کی برہراز لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھن بھیج دی دھنے آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمنہ خوف تاری کر دیا اللہ یہی وہ نظریاتی اور روحانی احساس تھی ہماری گوہ میں پاکستانی مسلمان دینا وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جو ہماری جل کی دھڑکنوں میں محمد الرسول اللہ ماشاء اللہ اور آج جو جرس ہزار بچے اور عفصر جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں کشمیر سے لے کر وزیرستان میں فانٹا میں سوات میں خوبصورت ترین بیٹے ہیں ہماری مٹی کا نمک اکیس بائیس چوبے سال کے پچیس سبے سال کے خوبصورت جوان اپنے جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو چھوڑ کر ویڈیوں کو چھوڑ کر جنہوں نے شہادتیں دیئیں اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے خوالے کیا جائے اس پرچم کو گرنے نہ دیں اس پرچم پر سکت کچھ مبان کر دیں اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا دو جہانوں میں کچھ نصیب ہو جاؤ گیا اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جاؤ گیا جو اس پاکستان میں بستا ہے وہ سایہ خدای ذوالجرال میں کہ دیکھو اس پاکستان کو حلکہ نہ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے اکراز ہے اس پر قربان ہو جو سب سے سستا سودا ہے سب سے اعلی سودا ہے یہ ہمارے بیٹے جو اس پر قربان ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان میں نہ کہہ دیں اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے میک اس ٹان ٹان فارم ٹان یونائیت لیو بیٹی انشاءاللہ اللہ لگیو دی اوپرچنیٹی دائے دار دیکھنے اس کے لئے اب تیاری کرو تیاری کے وقت پر آزمائشانہ لیکن انشاءاللہ ایسے پیٹے ہمارے پاس ہیں اس پاکستان پر قربان موسیقی